پیکرِ ناز میں جل وگر کون تھا سرورِ انبیاء مدینہ العلم سرورِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ محبوبِ خدا کی بارگاہِ بے کسپناہ میں جب کہیں نات چھڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کہکشانیں ہمیں سلام کر رہی ہیں حضرتِ عبدالروف صاحب کا یہ مکان جہاں سو ورس سے ہر جمعے کے روز ناتِ سرورِ کائنات کا سلسلہ جاری ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ گھر پورے امروحے کے لیے ایک رحمت قدا ہے جس کی وجہ سے پورے شہر پر رحمت ہے اور جب یہاں نات ہوتی ہے تو امروحہ کے چاروں طرف جو بزرگانِ دین سو رہے ہیں ان کی روحیں ہمیں دعائیں دینے کے لیے ہی آ جاتی ہیں فخر ہے ہمیں کہ جنابِ ساجد امروحی صاحب حضرتِ عبدالروف صاحب کی اس روایت کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں یہ پورا خانوادہ زبیر ابن سیفی صاحب اور جس طرح سے ان حضرات نے نات کی ناتخانی کی ناتگوئی کی آبیاری کی ہے اس کو ہم امروحہ والے سلام کرتے ہیں آج بہت مجھے فخر ہو رہا ہے کہ یہ دو انیس سو تئیس میں جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج ہم بیس سو تئیس میں بیٹھے ہوئے اسی دربار میں یہ نات سننا ہے یعنی ایک سو سال کے گواہ بن کے اسی فرش پر حضرتِ رعوف صاحب کی روح ہمارے سامنے وہ صورت نہیں ہے لیکن وہ سیرت بھی ہے اور وہ سماد بھی ہے خلاوند عالم ان بزرگوں کی اسی طرح سے دعائیں ہمیں ملتی رہیں اور اسی طرح ناتِ سرورِ کائنات کا سلسلہ جاری رہے یہ نات کا سلسلہ اللہ نے قرآن سے شروع کیا یہ نات کا سلسلہ حضرتِ ابو طالب سے شروع ہوا یہ نات کا سلسلہ دنیا کی ہر زبان میں آیا اور ہماری اردو زبان کو جس طرح سے ناتگوئی نے رئیز بنایا ہے اور اس کو عظمت دی ہے اردو زبان کو تو اردو زبان بھی اور اردو عدب اور ہمارا مجموعی عدب اور ہماری مجموعی ثقافت ناتِ سرورِ کائنات کو سلام پیش کرتی ہے اے خدا اے خالقِ کون و مکام اے خدا اے خالقِ کون و مکام حمد کے لائق نہیں میری زبان میرے مولا تیرے الطاف و کرم ہو نہیں سکتے کبھی مجھ سے رقم مجھ سے پہلے میری روہی بھیج دی تیری رضاقی کی حد بھی ہے کوئی پھر دیئے ماں باپ ایسے مہربا جو فدا کرتے ہیں مجھ پر اپنی جان حضرات یہ جلسہ جو آج انجمن یادگاہ رعوف کی جانب سے منقب کیا جاتے گیا ہے اس کو ہوتے ہوئے سنی ہجری کے اعتبار سے ایک سو تین سال اور سنی عیسوی کے اعتبار سے سو سال پورے ہوتے ہیں بلا ناغہ بغیر کسی تاخیر کے یا بغیر کسی وقفے کے بغیر کسی ناغہ کے اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے آج تک ایسے ہی جلسہ قائم ہے اور اس کو حضرت ماشر عبدالعوب صاحب روح فمدوحی رحمت نالے نے شروع کیا تھا جو ان کو اشارہ اپنے پیر کی جانب سے ہوا تھا اور وہ اس کو قائم رکھے رہے اپنے وفات تک سن انیس سو چھاسی میں ان کا مثال ہوا چھاسی کے بعد سے اب بھی وہ جلسہ ویسے ہی قائم ہے اور اس کو ان کی جو اولاد ہیں امنوہ میں جو اس کو برابر جاری کیے ہوئے ہیں اسی انداز سے جو انداز انہوں نے اختیار کیا تھا ویسے ہی نافخانی کا پروگرام ہوتا چلا آیا ہے جو میری کی نماز کے گھنٹے باز شروع ہوتا ہے اور اثر کے وقت اسے اختتام پذیر ہو جاتا ہے اور یہی پر اثر کی نماز آدھا کر دی جاتی ہے اس کے بعد جو ناطفہ حضرات اور سامعین ہوتے ہیں چائے سے وہ پانسون کی زیافت کی جاتی ہے اور وہ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ایج جلسے کو اللہ نادیر قائم رکھے اور اس میں کوئی تاخیر نہ ہو پائے سب لوگ دعا کرتے ہیں جاہل ہو تو آقل ہو جائے نادا ہو تو دانا ہو جائے پوشیدہ ہے میرے رنجو علم نا گفتا دو کا ہو برد رحمت حق ہو اندو گلد رحمت حق ہو پانچ ہزار دو سو بہت سو جلسہ ہے اور ہجرے کے حساب سے پانچ ہزار تین سو چھپنو جلسہ ہے اور اللہ اسے قائم رکھے اس میں جو لوگ آتے رہے ہیں بڑے بڑے بزرگ یہاں تشریف لائے قاضی محبوب صاحب مفتین فریدی صاحب مولانا مبین الدین صاحب حکیم عبدالعب صاحب اور کتنے کتنے لوگ جو باہر سے لوگ آتے تھے یہاں آئے ہیں شمیم جائپوری صاحب کون علیہ صاحب تو تھے یہاں تو آتے ہی تھے بابا کے بڑے گہرے دوست تھے وہ سیفی صاحب کے تو جس زمانے میں وہ یہاں تھے تو زیادہ تر ان کا وقت بابا کے پاس ہی گزرتا تھا یہاں گھر میں اور بہت بہت لوگ یہاں پر آئے ہیں شوارہ بھی قدبہ بھی اور صوفی حضرات بھی علماء بھی بہت بہت لوگ ہیں تم سے مقا تم سے مقی یا رحمت لِل آلمی تم سے فلک تم سے زمین یا رحمت لِل آلمی تم سے فلک لِل آلمی آپ ہیں جگ کے ظلمت کا دے سرورے امی سرورے امی سرورے امی سرورے امی امی پیشواے رف زندگی کے مراہلے ہو یا موت ہو پل ہو میزان ہو قبر ہو حشر ہو ہر جگہ سر پہ سایا رہے آپ کا سر ورے امبیاں سر ورے امبیاں ہر جگہ سر پہ سایا رہے آپ کا سر ورے امبیاں سر ورے امبیاں پہ شوائے امبیاں